آج کی یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت رفع جدین کے حوالے سے آج ہو رہی ہے اس میں ہماری طرف سے اہل حبیث کی طرف سے یہ دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اور رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور کسی رکعت کے آغاز میں رفع جدین کیا تھا اور ان مقامات پر رفع جدین کا نسخ یا ترق کسی صحیح عدی سے ساتھ محمد اشرف صاحب کی طرف سے جو جواب دعویٰ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت جماعت کا دعویٰ ہے کہ اقتدائے نماز میں رفع جدین ثابت ہے ہی دین کی نماز کی زیاد تکمیروں والا رفع جدین بھی ثابت ہے نیتر کی دعا قنوط کے وقت بھی رفع جدین ثابت ہے رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سار اٹھاتے ہوئے اور تیسی رکعت کے آغاز میں رفع جدین منسو ہے اب میں اپنے دعویٰ کے مطابق دلیلے دوں گا اور بھائی اشرف صاحب اپنے دعویٰ کے مطابق دلیلے دیں گے میں دکھاؤں گا کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم ہم رکوع جاتے ہوئے رکوع سکتے ہوئے رکوع جدین آپ نے کی ہے اور بھائی اشرف صاحب دکھائیں گے کہ ابتدائے نماز میں بھی کی ہے عید کی زیاد تکمیروں میں بھی کی ہے وطروں میں بھی کی ہے رکوع جاتے ہوئے رکوع سکتے ہوئے تو میں یہ اس کے آغاز میں یہ سیر بخاری صفحہ نمبر ایک سو دو ہے اور پہلی جنگ ہے ان عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تعالیٰ وہ فرماتے ہیں رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایزا کاما فی صلات جب بھی آپ نماز میں داخل ہوتے رفع یدی ہی رفع یدیل کرتے حتیٰ تکونا حضو من کی بئی ہی حتیٰ کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر کر لیتے ہیں بکانا یفن زالی کا اور آپ اسی طرح کرتے ہی نہ یکبرو لی رکول جب آپ رکول کے لئے اللہ و اکمر کہتے ویفن زالی کا اور آپ ایسے ہی کرتے اذا رفع راسو منو رکول جب رکول سے سر اٹھاتے ویقولو اور کہتے سامی اللہ علیہ ملہ حلیبہ ولا یفن زالی کا فشدود اور آپ سعیدے میں اس طرح یہ سیر بخاری سے میں نے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رکول جاتے وقت رکول سے سار اٹھاتے وقت رفع جدین کیا کرتے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع جدین کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ عبداللہ بن عمر وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رکھ ست ہو جانے کے بعد بھی رفع جدین کرتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے یہ اسی صفحے پہ اشربائی اسی صفحے پہ اننافع ہیں یہ نافع تعبی ہے تعبی اسے کہتے ہیں جس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ نہ پائے کیونکہ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت نہ ہو جس نے صحابی کو دیکھا نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی ملام تھے نافع کہتے ہیں ان ابن عمرہ کہ بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کانا اذا دخلہ فی صلاح تھی جب نماز میں داخل ہوتی جب بھی قبارہ اللہ و اکمر کہتے ہیں و رافع یدیہی اور رفع یدین کرتے ہیں و اذا راکا اور جب رکو کرتے تو رافع یدیہی رفع یدین کرتے ہیں و اذا کالا سامی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن عمر جب سامی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن عمر جب سامی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن عمر جب سامی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن عمر جب سامی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن عمر جب سامی اللہ علیہ وسلم رفو جیدین کرتے ورفو آزالک ابن عمرہ اور عبداللہ بن عمر نے اس کو مرفوع بیان کیا الان نبی اب دیکھیں میرا دعویٰ کیا تھا چار مقامات پر رفو جیدین کرنا سنے میں نے یہ دو حدیثیں پڑھی ہیں اس میں چاروں مقامات کی وضاعت موجود ہے کہ جب نماز میں داخل ہوتے رفو جیدین کرتے رفو جیدین کرتے رفو جیدین کرتے جب دو رکتوں سے کھڑے ہوتے تو رفو جیدین کرتے اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی عبداللہ بن عمر کرتے تھے اب مطرم محمد اشرف صاحب کوئی ایک حدیث ایسی پیش کر دے جس میں یہ آیا ہو کہ شروع کا رفو جیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یہ دین کی زیادہ تکمیروں میں بھی کیا کرتے تھے یہ ترکی کروت میں بھی کیا کرتے تھے لیکن رکھو جاتے رکھو سکتے لیکن رکھو جاتے رکھو سکتے آپ نے جو ہے وہ ثابت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جیسا کیا ہمارا دعویٰ کے رفعی دین کرتے تھے اس کے مطابق تو یہ جو آپ نے بخاری شریف کی عدیث پیش کی ہے یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت ہے حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا آپ دونوں ہاتھ اٹھاتے کانو تک جبکہ آپ جو ہے وہ کندو تک ہاتھ اٹھاتے تو حضرت بخاری شریف کے اندر ہے کندو تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور امام بخاری کی کتاب عجوز رفع دین اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کانو تک ہاتھ بار اٹھاتے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کیلئی سے بھی یہی مروی اسی طرح حضرت برہ بن عازب اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے یہ تھا اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے کانو کی لوہ تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک اٹھاتے تھا تاکہ کانو سے آپ کے ہاتھ مبارک جو ہے وہ تجاوز کر جاتے تو حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مفسر قرآن ہیں اور تابع ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی جائیں وہ سوائے انہوں نے ابتدائے رفاق دین کے نماز کے اور کہیں رفاق دین نہیں جائیں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عن مجاہد قول صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی آپ سوائے تقبیر اولہ کے ہاتھ آپ نے کہیں نماز میں نہ اٹھایا اسی طرح حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعیا کہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبر لیفتتہ صلات یرفع یدی حتی یکونا بیہما قریبا منش شحمتی اوذنی سمع لا یعود آقا علیہ السلام جب یہ ہاتھ اٹھاتے کانوں تک یعنی دونوں کانوں کے برابر آپ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں سمع لا یعود اس کے علاوہ آپ اس کا یادہ نہ فرماتے ہیں یعنی اس سے ہمارا دعویٰ ثابت ہوا کہ رفعہ تیان جو ہے منسوخ حضرت عبداللہ بن مجاہد حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑی تو آپ جو ہے سوائے نماز میں امتدائی تکبیر کے اور کئی رفعہ تیان میں موتر مشرف صاحب عرضی ہے عرض یہ ہے کہ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے آپ کا یہ دعویٰ ہے اس میں آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ افتدائی نماز میں رفعی دین ہے عید کی زیاد تکبیروں میں بھی ہے ہتروں میں بھی ہے رکو جاتے ہیں رکو شکتوں میں آپ نے جو رویہت پڑی ہے پہلی بات تو یہ سندل جائی ہے یہ سیرے سے یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے سو مالا یعود کے لفظ ایک بات دوسری بات یہ ہے اس حدیث میں رکو جانے کا رکو سوٹنے کا لفظ ہی نہیں ہے دیکھیں آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ شروع نماز میں رفعی دین ہے عید کی تکبیروں میں بھی ہے ویتروں میں بھی ہے رکو جاتے ہیں رکو سے اٹھتے ہوئے منسوق ہیں اب آپ نے رکو سے اٹھتے ہوئے رکو جاتے ہوئے منسوق ثابت کرنا ہے اور ویتروں کا رفعی دین بھی ثابت کرنا عید کی زیاد تکبیروں کا بھی کرنا ہے صرف کر رہے ہیں بتا رہے ہیں آپ کو کہ سم اللہ یعود ہے کہ اس میں سارا سجدہ بھی آگیا سب آگیا ہے نا اس کے علاوہ جو ہے وہ فہی پر اس کا یادہ نہیں کیا سم اللہ یعود دوبارہ جو ہے آپ کہتے ہیں ایک دفعہ کی ہے نا پھر نہیں کیا میں کہتا ہوں اس میں تو آیا کہ عید کی تکبیروں کی بات ہے دیکھیں وہ بعد میں کہ وہ شروع والا ہے عید کی جو زہر تکبیریں وہ بعد والی ہے شروع والی دیکھیں ذرا کھول کے دیکھیں دیکھو پھر دیکھو کہ ایک دفعہ کیا ایک دفعہ کیا پھر عید کی تکبیروں میں آپ دوبارہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ اس نے نفی دکھا دے نفی تو آپ نے آت میں یا بکم ہے نفی تو آپ دکھا رہے ہیں جہاں جہاں کرنے کا عطم مہترمہ یہی تو میں بات کر رہا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ کہ میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ تو پہلے آپ نماز میں بہت ساری چیزیں جائز تھی نماز میں سلام کلام کرنا چلنا آپ جتنا بغیرہ بھی جائز تھا کے نہیں تو ساگیتوں کے اندر پر رفعہ کی دیں گے سارا جائز تھی جو سب تو منفوخ ہو گئے سوائے ابتدائی تھی یعنی ابتدائی کے علاوہ آپ کا ندیک سب منصور اور حضرت اسی ابو دعوت شریف میں میرے پاس پڑھی ہے حضرت جو آپ فرماتے ہیں وائل بن بجر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب نے آقا علیہ السلام کے پاس آجے صحابہ اکرام نماز پڑ رہے ہیں تو نفوخ ادہی کرتے ہیں تو معاملہ تکیر ہیں تو جب میں دوبارہ آیا تو میں نے دیکھا صحابہ اکرام کو سباہ جو ہے وہ اددائی تکیر کیا اور کہیں رفعہ دیں گے کرتے ہیں اور انہوں گرمنٹ کو کروں کپڑے پینے ہوئے سے کپڑوں تے ہاتھ مکال کر دیا ہے وہ رفعہ دیں گے اچھا میں کرتے یا نہیں کرتے ہیں اددائی نماز میں دیکھتا کرتے ہیں بعد میں نہیں کرتے ہیں نہیں بعد میں نہیں کرتے ہیں یہ یہی مسئلہ یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ دوبارہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد اچھا پہلی بات تو یہ ہے یہ جو آپ نے پیش کی ہے اس میں نہ رکو جانے کا ذکر ہے نہ رکو سوچنے کا ذکر ہے ایک بات ہے یہ لانے کے یہ سمہ لا یعود یہ جو آپ نے لفظ دکھایا ہے سمہ لا یعود یہ اس میں یہ سفیان یہ سفیان سوری رضی مدلس ہے یہ جو ہے جو آپ نے پیش کی ہے ٹھیک ہے اور یہ یزید بن نبی زیاد یہ رضی بھی اس میں زیاد ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے یہ جو آپ نے پیش کی ہے اس میں یہ دیکھیں نہ رکو جانے کا ذکر ہے اور نہ رکو سے اٹھنے کا ذکر ہے آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ رکو جاتے ہوئے اور رکو سے ساتھ اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکت کے آغاز میں رفوڑی دین منسوک ہے اب آپ نے وہ رویت مطلب پڑھنی ہے کہ جس میں یہ نہیں یہ بات کے سوائے سب منسوک ہے سب تو پھر بیتروں میں آپ کیوں کرتے ہیں بتایا تو واقعا آپ دکھائیں ہوں ہم منع کیا تھیں بات وہ دن کی انمال پر دن کی انمال پر آپ کا کہا ہے کہ ان تقبیر کی تکبیروں میں اور بات رکوں میں آپ نے کہا کہ ثابت ہے اور ثابت آپ نے دکھانا ہے یہ ایک بات بھی آپ جو پیش کر رہے ہیں ہجر ہجر میں نے یہ لیکن آپ از جو پیش کیا ہے آپ نے کہا نا کہ خفیان سوری جو ہے وہ ضعیف راہ مدلس راہی ہے آمین کی ربائی وہ بھی بہت کرتا ہوا ہے خفیان سوری آمین بھی چھوڑ تو وہ بھی نہ کرو آمین بھی کرو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سرنہ بی دعوت ہے آپ غیب الوجر کی بات کرو یہ سعودی عرب سے کتاب چھوڑی ہے یہ دیکھیں یہ ان ابی وائل وائل ابن حجر یہ دیکھیں وائل بن حجر کالا فرماتے ہیں سلیتو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادھر دیکھیں سلیتو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑی فکانا ازا کبارا پس جب آپ اللہ و اکبر کہتے تھے تو رفا یدئی رفا یدئی کالا کہتے ہیں سم ملتحفا پھر لپٹ گئے کپڑے میں لپٹ گئے چادر میں سم آخازا پھر پکڑا شمالا ہو بھی یمینے ہی اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں سے پکڑا وعد خلا یدئی اور اپنے کپڑوں میں ہاتھ داخل کرتے تھے کالا کہتے جب آپ رکو کرنے کا ارادہ کرتے تو اکھ را جیدئی ہی اپنے ہاتھوں کو نکالتے تھے سم رافا ہما پھر ان کو بلند کرتے تھے جب رکو کا ارادہ کرتے تو پھر بھی رفوڑی دن کرتے تھے اور جب ارادہ کرتے سار اٹھانے کا رکو سے تو رافا یہ دئی پھر بھی رفوڑی دن سم ساجدہ پھر سجدہ کیا پھر اپنی تھیلی کو چیرے کو پا رکھا یہ ساری بزاعت میں اب آپ نے کہا کہ وائل بن عجر رضی اللہ عنہ رفوڑی دن لئے کرتے تھے انہوں نے پہلی دفعہ کیا ہے یہ دیکھیں کہ وائل بن عجر رکو جاتے ہوئے نبی علیہ السلام کا رفوڑی دن بیان کا رکو صورت ہے ہاں آپ بات کی آپ بات کی آپ باقی کدھر لے یہ دکھائیں یہ دکھائیں کہاں ہیں کہ رکو جاتے ہو رکو صورت نہیں کیا وائل بن عجر لکالیں وائل بن عجر وائل بن عجر لکالیں وائل بن عجر وائل بن عجر فوٹ اور مدعم لکالیں وائل بن عجر وائل بن عجر حضرت ایو جو بات کی تی افتادہ صلاحہ بارہی ایسا ویسا 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 ایسا ویسا ابارت مترجم لے آنی ہے سمجھے ابارت نہیں پڑھنی ہے دیکھو والبنوجر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ادھر صرف اے بیان کیتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا ہی نہ افتادہ صلاحہ جب انہوں نے نماز شروع کی طرف اپنے کانوں کے براہ سمہ آتیتون پھر میں ان کے پاس آیا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ رفعیدین کر رہے تھے اپنے سینوں پر فی افتادہ صلاحہ انہمات کے شروع میں اور چادرے لیئے ہی تھی اب ادھر آیا رفع جاتے ہو یا اس کے بعد نہیں کیا تم بعد کا ہوتا تو ہے نا یہ دیکھو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مکتر ہے یہ دیکھو یہ سند بھی وہی ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھیں اے اس حدیث پہ فیصلہ ہو جاتا ہے آج اس حدیث پہ فیصلہ ہو جاتا ہے یہ دیکھو پھرے اس سند کو بھی آپ دیکھ لیں اور اس سند کو بھی دیکھ لیں ان دونوں سندوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں کہ وائل بن حجر ہی کہتے ہیں کہ میں نے حالانکہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کیونکہ آخری عمر میں مسلمان ہوئے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھو سلی تمہا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نماز پڑی فکانا ازا کب بارا جب اللہ و اکبر کہتے تو رفا یدئی رفا یدین کرتے سم ملتا فا پھر لپٹ گئے سم ماخذہ شمالہ بھی یمینی پھر اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا دائیں سے واد خالا یدئی پھر سو گئی اس نے اپنے کپڑے میں آدھا خلقا ہے فا ازا ارادہ آئیں یرکا یہ مکمل حدیث ہے وہ جو آپ حدیث پڑھیں وہ مختصر ہیں یہ مکمل ہے کہتے ہیں پس جب رکوع کا ارادہ کرتے تو آخراج یہ یدئی دونوں آتوں کو نکالتے سم مرافا امان پھر رفا یدین پھر وائزہ ارادہ آئیں یرفا راسا منہ رکوع اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفا یدئی رفا یدین پھر آپ اس کو غور سے پھر لیں تسلی سے پھر لیں ہاں تو یہ وہ سجدوں کا بھی علکہ لیتے ہیں لیکن آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے صرف آگاز اللہ کیا آگے والا نہیں کیا دیکھو ہم نے دکھا دیئے حدیث بھی دیکھیں یہ صحیح حدیث صحیح ہو حدیث بھی صحیح تری میں اور یہ حدیث اور کتابوں میں بھی ہم آپ کو یہی حدیث صحیح کتابوں میں بھی دیکھتا ہے نیٹ چاہلے رہے ہیں آہا یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری چھ بھی ہے یہ صحیح مسلم چھ بھی ہے صحبہ صلیح بھی دعوت چھ بھی ہے تیرمزی چھ بھی ہے ہارا حدیث دی کتاب چھے یہ روایت میں بھی ہے پھونڈ دیکھو تُسی جڑی روایت بکھا رہے ہو وہ ہے مختصر انہوں نے صرف انہیں نماز بیان ہوئی ہے اگلی بات دی ذکر ہی نہیں انہوں سے دیکھو اسے پوری دونوں تفصیل بکھا رہے ہیں انہیں اتری غالت منونا بھی ویل بین ہو جار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رفضی دین کرتے تھے نہیں نہیں دیکھیں نہ انصافی آپ نہ کریں کیونکہ جب صحیح حدیث آگئی ہے نہیں 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 وہ پہلے وہ اللہ علیہ وسلم تاکہ ایک حدیث آل ہو جائے پھر اگلی حدیث کی طرف جائے تاکہ یہ نہیں اس میں تاکہ ایک ایک حل کرتے چلے جائیں پھر اگلی دوسرے حدیث پہ جائیں گے اب یہ وائل بن نجر والی کیونکہ یہ فیصلہ کون بات ہے یہ جو وائل بن نجر والا معاملہ ہے نا یہ فیصلہ کون ہے کیونکہ وائل بن نجر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر کے پاس اس وقت آئے تھے جب آپ نو عجری کو نبی علیہ السلام کے پاس آئے اب نو عجری کو یہ سب سے یعنی وائل بن نجر رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو نمازیں ہیں یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نمازیں ہیں آپ ذرا ٹھنڈے دل کے گوھر کریں اس پہ تھوڑا سا توجہ کریں اور آپ اس پہ توجہ فرما کے گوھر کریں تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو مزید سمجھ آئے گی حالانکہ حالانکہ اس کے علاوہ بھی اور بھی بے شمار حدیث کی کتابوں میں حدیثیں ہیں یہ صحیح بخاری ہی ہے میرے پاس یہ ہاں یہ ادھر دیکھیں محترم یہ دوسرے دیس بھی دیکھیں ان وائل ابن حجر ہے وائل ابن حجر کہتے ہیں کل تو میں نے کہا اللہ انزرنہ الہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ضرور بار ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنے جانے گا کیفہ یو صلی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں کالہ کہتے ہیں فکامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فستقبلہ القبلاتا آپ نے قبلہ روح چیرہ کیا فقبارہ اللہ و اکبر کا فرافہ یدہی رفوڑی دین کیا حتیہ حاضاتہ حضو نہیں حتیہ کہ اپنے کانوں کے برابر آتھ کر لیے سم آخذہ شمالہ بھی یمینی پھر بائیں آتھ کو دائیں آتھ سے پکڑیے فلمہ آرادہ یرکہ جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا رفعہما مثل ذارک اسی طرح رفوڑی دین سم آبازہ یدہی علا رکبہ تہی پھر انہوں نے اپنے گھٹنوں پہ آتھ رکھ لیے فلمہ رفعہ راسو منہ رکوعی جب رکوع سے سر اٹھایا رفعہما مثل ذارک اسی طرح وہ تیسری کا بھی دھر ہے اتنا تو مانے نہ پہلی رکعت کا جب رفعہ دائے رفعہ دین رسط اختلاق نہیں چلو تیسری یہ رکوع جانے کا بھی اس میں ذکر ہے رکوع سے اٹھنے کا بھی نہیں اتنا تو مانے نہ پھر آم آگے چلتے چلو یہ مان لیا چلو پہلے کی کیسے اللہ کے بندے یہ نو حریق اللہ کے پیغمبر کے پاس آئیں اور یہ نماز دیکھنے آئے ہیں یہ دوسری دفعہ کی بات ہے پہلی دفعہ سردی کے موسم میں آئے تھے گرمی میں آئے تھے پھر دوبارہ سردی میں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں لَعَنْزُرْ أَنَّاِ الَّا صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَمْ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے صرف نماز چیک کرنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے ہوکر رکوبی جدین کر رہے ہیں رکوبی جاتے ہو رکوبی جدین کر رہے ہیں رکوبی جدین کر رہے ہیں پہلی دفعہ پہ دکھتا ہے رکوبی جب آئے ہیں دوسری دفعہ آپ دکھا دے جب آئے ہیں تو یہ دیکھو بات مختصر کی نہیں اس میں دکھائیں بھی رکوبی جاتے ہو رکوبی سورتے ہو نہیں کیا بھی بھی ملن عجرب پہ ہی فیصلہ کر لیتے ہیں وائل بن حجر کو یہ آپ مدن نظر رکھ لیں کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں یہ ابن مجھد ہی فیصلہ کر لیں جب کپڑوں کا ذکر کر دیا تو کپڑوں تک جو باب میں رفت لانو عطا تو وہ بھی بیان کر لیں یہ آپ نے جو پہلی عزیز پڑھی ہے مجاہ دبائی مجاہ دبائی ہے نا مجاہ دبائی اس سے پہلے آپ نے اللہ بن عمروالی پڑھی ہے سابی باری دبائی اور سابی جو بیان کر رہا ہے وہ ربوب بین جانے اور ربوب بین جانے وہ آپ تابی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں وہ پیچھے نماز پڑھی ہے وہ بھی بہت طور ہے وہ پسر پران ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے عبداللہ بن عمر کی پیچھے نماز اور اسی طرح ہے تو آپ رفاہ دین نہیں کرتے ہیں اچھا وہ بخاری کرتے ہیں ان کے بیٹے باصلہ اچھا یہ اچھا یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نہیں کرتے ہیں یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کہتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں ان نافے نافے بیان کرتے ہیں ان ابن عمر کہ عبداللہ بن عمر کانا تھے عبداللہ بن عمر کانا تھے عبداللہ بن عمر جب نماز میں داخل ہوتے کبار اللہ وقت اکھتے ہو رفعی دین رفعی دین وعیزہ راکا اور جب رکو کرتے تو رفعی دین رفعی دین وعیزہ کامامر میں رکھاتے ہیں جب دو رکتوں سے کھڑے ہوتے تو رفعی دین رفعی دین عبداللہ بن عمر اپنی زندگی میں نبیلہ سلام کے بعد رفعہ جدین کرتے رہے سجدوں کی بھی بات کر لیتے ہیں سجدوں کی بھی کر رہے تھے وایل بن عجر کی آپ نے بات کی کہ وایل بن عجر نے رفعہ جدین نہیں کی آپ دیکھیں وایل بن عجر کی رویتے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں دو پڑی ہیں اور آگے اور دیکھیں آپ تھنڈے دل سے گوھر کریں یہ بھی دیکھو صحیح حدیث یہ ابو حمید سعادی ہے سمیت ابا حمید سعادیہ فی عشرات من صحاب رسول اللہ علیہ وسلم ابو حمید سعادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ میں کھڑے تھے دس صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے من ام ابو قطادہ ان میں ابو قطادہ بھی مجھوں تھے کال ابو حمید ابو حمید کہنے لگے میں تم سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز زیادہ جانا کالو انہوں نے کہا فالی ما وہ کیسے فَوَلَّاِيَ اللَّهِ كَسَمْ مَا كُنْتَ بِي أَكْثَارِنَا لَهُ تَبَاتًا تُو نے ہم سے زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرلی نہیں کی بلا اقدامانا لہو صحبتا تُو نے ہم سے پہلے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں نہیں اختیار کی کالا بلا اس نے کہا ٹھیک ہے قَالُ فَعَارِز ان سب نے کہا پیش کرو یہ دیکھ لیں سیدھ یہ گوھر کر رہے نا پھر اس کو دیکھ لیں آپ کو ٹیم دے جائے فارد کالا کا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِزَا قَامَ الَسْسَلَا تِي یہ ادھر دیکھ لیں یہ بارتوی تسلی سے دیکھتے جائیں جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے رفو یدین کرتے حتی یوہازی ابی امامن کی بھئی کندوں کے برابر لاتے سمہ یوکبیرو پھر اللہ اکبر کہتے حتی یقرہ کل عظم فی موزی موتا دیلن ہارا دی اپنی اصل جگہ پہ آتے سمہ یکرہ پھر قرات کرتے اب دیکھیں پوری تفصیل ہے پھر قرات کرتے سمہ یوکبیرو قرات سے فارغ ہونے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے فَا یرفو یدین رفو یدین کرتے پوری وضاحت کر دی ابو رفو یدین کی حتی یوہازی ابی امامن کی بھئی کندوں کے برابر لاتے سمہ یرکو پھر رکو کرتے وَا یَزَو رَا ہیَتَئِ عَلَا رُقْبَتَئِ اور اپنے آتوں کو اپنی تھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھتے سمہ یا تعدیلو پھر موت دل کھڑے ہوتے فَلَا يَسُبُ رَاسَو وَلَا يُقْنِ نہ زیادہ اونچہ سر کرتے نہ نیچے کرتے کتنی تفصیل آ رہی ہے موت دل کھڑے ہوتے سمہ یرفاؤ راساؤ پھر اپنے سار کو اٹھاتے فَيَقُونُ کہتے سامی اللہ علیمان حمیدہ سمہ یرفاؤ یہ پھر اپنی ازہن کرتے حتیٰ یوہازی ابی امامن کی بھئی ہی موتا دلن حتیٰ کہ اپنے کندوں کے برابر لے آتے سمہ یکولو اللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہتے سمہ یاوی اللہ ارز پھر زمین کی طرف جاتے جھکتے سجدہ کرتے فَيُجَافِ يَدَيْا جَمْبَيْا اپنی کونیوں کو دور رکھتے سمہ یرفاؤ راساؤ پھر اپنا سر اٹھاتے وَيُسْنِ رِجْلَهُ يُسْرَ بائیں آتھ بچھاتے پاؤں بچھاتے فَيَقُدْ وَلَيُسْ پر بارتے وَا آگے یہ دیکھیں ساری تفصیل موجود ہے سجدے میں ہاتھ کہاں رکھتے تفصیل موجود ہے سمہ یاوی اللہ اکبر وَيَفْتَوْا سَابِيَ رِجْلَهُ يُسْرَ فَيَقُدْ وَلَيَّ حَتَّى يَرْجِ اَقُلُوا عَزْمِنِ الٰمَوْزِ سمہ یسْنَو فِي الْأُخْرَ مِسْلَ ذَالِق دوسری رکھت میں بھی اسی طرح کرتے سمہ ازا کامہ منہ رکھتے پھر جب دو رکھتے پڑھ کے تیسری کے لئے کھڑے ہوتے کبار اللہ اکبر کہتے وَرْعَفْا يَدْعِ رَفْرْ يَدْعِنِ کرتے حتیٰ یوازی عبی مامن کے بھئی کما کبار اندہ افتتائش صلاحاتی اسی طرح اللہ اکبر کیا جس طرح نماز شروع کرتے وقت تا اللہ اکبر کیا سمہ یسْنَو ذَالِقَ فِي بَقِيَةِ صلاحاتی پھر اسی طرح ساری نماز میں کیا حتیٰ ازا کانہ تیس سجدہ تُلَّتِ فِي حَتْ تَسْلِيم حتیٰ کہ اس سجدے میں جب انہوں نے وہ سجدے کیے جس میں سلام پھیرنا تھا آگے یعنی آخری تو شود اخرہ رجرہ الیسرہ تو جو باہاں پاؤں تھا اس کو آگے نکالا وَقَادَ مُتَوَرِّقًا اور تورک کیا بیٹھتے ہوئے اَلَا شِكِهِ الْأَيْسَر یہ ساری نماز ابو امیہ سعیدی نے جب پڑھ کے فارغ ہوئے کالو دس کے دس صحابہ نے کہا صدقتہ تُو نے سچ کا ہے حاق ازا کانہ یو صلی رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں سکیا ہے اس میں عذرہ دہو پتادہ کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے زمانہ پایا ہے نہیں زمانہ کیوں نہیں پایا ہے پتادہ کا زمانہ پایا ہے نہیں یہ کہا لکھا ہے انہوں نے زمانہ نہیں پایا ہے یہ تحاوی شریف کے اندرہ ہو اس کے اندر شرح مانے لے ساتھ کیدھر ہے کیدھر نکالیں بھی انہوں نے زمانہ نہیں پایا انہوں نے زمانہ نہیں پایا بھی باہر پہلی باہر میری باہر سنیں آپ حضرت ابو جیسے تحاوی ہیں بورویت کرنے یہ دیکھیں صحیح ہو لیے اس کو پڑھیں تو سنیں ہاتھ میں پکڑے تو سنیں ہاتھ میں پکڑ کے اس کو ایک دفعہ پڑھیں تو سنیں یا غورت کریں آپ میں نے وہ میں نے سننے لیے ساری بات کیا نہیں نہیں اس کو کیا وہ نے زمانہ پایا نہیں کیا یہ دف سال کے بعد دفعہ پڑھیں آپ اس پہ پڑھیں اس کا زمانہ نہیں پایا تو پڑھیں کہ ثابت کریں گے ہاں ہاتھ میں پڑھیں گے پڑھیں گے موسیقی 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 یہ روایت میں جو ہے ابھی اس وجہ نہیں ہو یہ کہ کسی روایت میں تو اور اکرس بات ابو دعوت اسی طرح یہ ہے کہ ابو عمید بن جعفری کیونکہ بیدتی اور تقدیر کا منزگرہ تو تجھے ابو قطادہ لی پہلے کڑناوی ابو قطادہ لی سان ایک مقال ہے یہ نکالے پھر دوسری جرہ میں نٹورتا پہلے وہ کڑو نا جبے بیدتی آبات جبے بیدتی آبات ہاぁ لیکن یہ چاہاں چلو 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 پس سن وہ وہ صنع ایسا ہجر جو ابو قطادہ لے ہو ابو قطادہ بھی ہو تھے نہیں یہ روایت ملکتے بھی ہے کیونکہ محمد بن عمر بن عقا کا حضرت ابو قطادہ سے حضرت ثابت نہیں ہے حالانکہ حدیث میں ہے ابو قطادہ کہ ان میں سے ایک حضرت ابو قطادہ بھی ہیں اس لیے امام تحاوی فرماتے ہیں کہ حضرت قطادہ کی وفات اس محمد بن عمر بن عقا کی ڈلاعتر سے بھی پہلے ہے اور ان کی نماز جنازہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے کرائی چنانچہ امام مقاری مثلت ابو قطادہ کی نماز rush Irobi نبی شہبہ سن سکہ کے ساتھ روایت ترج未ieves روسے ہیں سلو علیłam ابو قطادہ کہ حضرت ابو قطادہ اس لیے نماز جنازہ حضرت علی وبی اللہ عنہ نے کرائی یہ مضمون سنے نقصورہ بحقی میں قریقت بغداد طبقات بن ساتھ میں لی ہے کہ حضرت علی شیرف عطی اللہ تعالیٰ نے چاریس کجنی میں فہید ہوئے اور محمد بن عمر بن عطا ایک سو بیس کجنی کے بعد خود ہوئے تو اس کی پھل عمر اسی سال ہے کچھ زیادی تو اس عمر کے مطابق محمد بن عمر بن عمر بن عطا نے حضرت ابو قطعہ عطی اللہ تعالیٰ کا جمع نام نہیں پایا اسی لیے امام ابن عبی حاطیٰ نے فعلہ کہ میرے باپ ابو خاطر نے فرمایا کہ پس یہ حدیث منقدر ہے جب اس میں کتنی خرابیاں ہیں پھر یہ کیسے ہوئے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ابو قطعہ اس میں نہیں تھی میرے بات میرے بات میرے بات سنو میرے بات آپ کہتے ہیں کہ ابو قطعہ اس میں نہیں تھی انہوں نے زمانہ نہیں پایا انہوں نے زمانہ نہیں پایا یہ یہ دیکھیں میرے بات میرے بات سنو ابو قطعہ حرس بن ربی انساری یہ صحابی ہے یہ صحابی رسول ہے صحابی پہ تو کوئی جرہ ہی نہیں ہوتی صحابی پہ کوئی جرہ نہیں ہوتی ہے اور یہ ان کی سن وفات جو ہے یہ چرابن ہجری چونجہ ہجری چونجہ ہجری میں ابو قطعہ حرس بن ربی انساری یعنی چونہ ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں اور چونہ ہجری میں وہ موجود تھے وہ رابی وہ رابی اس میں موجود تھے اور آگے دیکھیں یہ دیکھیں وہ فیض عالمد کی پہ بات کرتے ہیں آپ کے پاس ہے مصر کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی جو ہے وفاہ حضرت ابو قطعہ رضی اللہ عنہ کی وفاہ آپ جو ہے وہ اچھتی کہہ رہے ہیں ہاں آپ اٹھتی کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ اٹھتی کہہ رہے ہیں دس قول ہیں یہ دس پہلا امام لیس بن سعد سکہ امام وہ کہتے ہیں ابو قطعہ حرص بن ربی بن نومان انساری چرنجہ میں فوت ہوئے ہیں کتاب المعرفتی و تاریخ یعقوب بن سفیان تیسری جلد سفہ نمبر تین سو بائیس پہلا والا دوسرا والا سعید بن افیر کہتے ہیں کہ ابو قطعہ چون میں چون عجری میں ستر سال کی عمر میں فوت ہوئے یہ طریق بغداد پہلی جلد سفہ نمبر ایک سو ایک سر دوسرا والا امام یعیہ بن مہین یہ سکہ امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابو قطعہ چون میں فوت ہوئے یہ کتاب الکنہ ہیں اب آگے دیکھیں یہی بات امام ترمزی سکہ امام نے کیسے گوھر کرے ہیں چوتھا والا امام ترمزی سکہ امام ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی ابو عبداللہ بن مندال حافظ وہ بھی کہتے ہیں تازیب سنن لیب نے قیم کی ہے اس دوسری جلد میں کہ وہ جو انہ چون عجری میں ابو قطعہ فوت ہوئے ہیں امام بیحقی سکہ امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اہل تاریخ کا مورخین کا اس پر اجمع ہیں کہ ابو قطعہ الحارس بن ربی بن نومان الانساری چون عجری کو فوت ہوئے ہیں ابراہیم بن منظر نے کہا ابو قطعہ مدینہ میں چون کو فوت ہوئے ہیں سات والے آٹھ والا امام زابی نے کہا ہے تجرید اسمائی صحابہ کی دوسری جلد میں کہ آپ چون کو فوت ہوئے ہیں ابن عجر علیہ رامہ نے تقریب تعظیم میں کہا ہے کہ آپ نے آیا میں لکھا ہے کہ ابو قطعہ چبر میں یہ دس حوال ہیں اب آگے دیکھیں اب آگے دیکھیں یہ جو جنہوں نے اٹھتی کہا ہے نا اس میں غلطی اٹھتیس کی ہے کہ وہ کہت اٹھتیس میں فوت ہو گئے یہ ثابت نہیں یہ دس حوال آگے دیکھیں ایک اور زبردست دلیل ام قلصوم بنت علی بن ابی طالب کا انتقال پچاس سے ساٹھ ہجری کے درمیان میں ہوا ہے ام قلصوم بنت علی بن ابی طالب یعنی حضرت علی بن حضرت علی کی بیٹی ام قلصوم جو سیدنا عمر بن خطاب کے نکاح میں اس کی وفات پچاس سے ساٹھ ہجری کے درمیان ہوئے یہ بات امام بخاری رہی مولا لے کر آئے اپنی کتاب تاریخ سغیر کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر ایک سو پچیس اور اٹھائیس میں یہ بات مجھے اب جن کے انتقال پچاس سے ساٹھ ہجری کے درمیان ہوا ہے ناف رائی مولا بیان کرتے ہیں کہ ام کلسوم کا جنازہ پڑھایا گیا تو لوگوں میں ابن عمر بھی موجود تھے جنازہ پڑھنے والوں میں ابو حریرہ بھی موجود ابو سعید بھی موجود ابو قطادہ بھی موجود